بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں 2,10 کو 3 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ کا cost of 1 kg of sugar آ جائے گی تو کیا ہے 2,10 کو 3 سے ڈیوائیڈ کریں تو کیا انصر ہے گا 70's کا انصر آ جائے گا اوکے نیکسٹ ہے if 240 oranges can be placed equally in 15 cartons then one carton has کتنے oranges 240 oranges ہیں آپ نے 15 ایک میں رکھے ہیں تو ایک carton میں کتنے orange تو carton has oranges then one carton has oranges 15 آپ کے اس carton ہے ٹھیک ہے 15 carton میں آپ نے اس کو distribute کرنا ہے تو کیا کریں گے 240 ڈیوائیڈ بائی 15 آپ کر دیں گے تو آپ کے پاس number of oranges آ جائیں گے کہ ایک کے اندر آپ کتنے orange رکھیں گے تو یہ کتنا آئیں گے I think it will be 15 1 دا 9 and 15 6 دا تو 15 1 دا اور 6 16 oranges آئیں گے ایک carton کے اندر اوکے نیکسٹ ہے depart if for similar chairs cost rupees 16,000 the cost of such for six chairs will be اب دیکھیں unitary method کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کچھ amount دی گئی ہے کوئی number of chairs کی آپ divide کر دیں 16,000 ہم 4 سے divide کریں گے ہمارے پاس انسر کیا آئے گا 4000 ٹھیک ہے تو 6 کو اب ایک chair کتنے کی بنی 4000 کی تو 6 chairs کی cost کس نہیں ہوگی 4000 into 6 کریں گے تو 6 chairs کی cost آ رہے گی وہ کتنے بنے گی 4,6 24,000 if the total rainfall اسی طرح آپ نے اس question کو دیکھ لینا ہے next دیکھیں true false the unity method is used to solve mathematical problems by finding the value of a single unit ایسی یہ unity method میں ہم کیا کہتے ہیں single unit کی ہم value find کرتے ہیں yes it is true the word unitary is taken from the word unit which means more than one no false ہے اس کا مطلب کیا ہے one more than one نہیں ہے the unity method is mostly used in selling or purchasing goods yes it is true if the cost of 6 glasses is rupees 600 then the cost of 8 glasses will be rupees 4800 جی اب دیکھیں 6 glass کتنے ہیں 600 رپی ہیں تو 600 divided by 6 کریں گے 1 glass کتنے کا آپ کا 100 کا تو 100 کا تو 8 glass کتنے کا ہیں گے 800 کھیں گے تو اس نے کتنے کس لی کی 4800 so it is false سیم آپ نے یہ والا question دیکھنا ہے اوکے نیکس دیکھیں MCQs ہیں ہمارے پاس نمبر 1 کیا ہے if the cost of 1 mobile is rupees اب دیکھیں 1 mobile کتنے کا 35000 کا what will be the cost of 5 mobile تو 5 کو 35 سے ہم ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس جو انصر آئے گا اس کا ہم سرکل یا ٹک کر دیں گے اوکے کیا آئے گا اس کا انصر 50 تا 0 50 تا 0 30 تا 0 تو ویسی آ جائیں گے 5 5 25 5 آ گیا اور 2 carry ہو گیا 5 3 15 plus 2 17 تو یہ آئے گا 1,75,000 کے 5 mobile آئیں گے 5 mobile کے cost کتنی ہوگی 1,75,000 اسی طرح جو ہے آپ کو جو concept ہیں ان concepts کو use کرتے ہوئے آپ نے MCQ سارے کے سارے ٹک کرنے ہیں اوکے question نمبر جو 4 ہے what is the cost of اب دیکھیں 3 bananas at rupees 36 per dozen 3 bananas at what is the cost of 3 bananas at rupees 3 36 per dozen اب ایک dozen میں کتنے bananas 12 تو 12 bananas کتنے کھائے گا ایک کھائے گا اگر ہم اس کو 12 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے بس 1 unit کی cost آ جائے گے وہ آئے گی 12 3 تو 3 روپیز کا 1 بنانا ہے تو 3 کتنے کہیں 3 کتنے کیوں گے 33 9 9 روپیز کے 3 آئیں گے ok c part دیکھیں 23 notebooks at rupees 64 3 23 notebooks at rupees 64 3 بتائیں cost 23 books at rupees 64 3 اچھ آپ دیکھیں 3 books 60 rupees کی ہیں تو ایک book کتنے 20 کی 20 کو 23 سے multiply کر دیں گے تو ہمارے cost آ دیں 23 notebooks کی اس طرح یہ question ہے if 9 cost of 9 t-shirts at rupees to 24 2 4 2 1 10 کی ایک شرط ہے تو 9 کو 1 10 سے multiply کر دیں گے تو ہمارے پاس cost of 9 شرط آ جائے گی ٹھیک ہے ok dear students یہ exercise ہماری 6 A امید آپ کو اچھے سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے اس کو solve کی دیئے اللہ حافظ